گائے کی شٹ کے صفائی سے کیانسر کا علاج ممکن بلیٹ پیشر کم ہو سکتا ہے اتر پردیش کے وزیر کے چونکہ دینے والے دعوے دیاست اتر پردیش کے ایک وزیر نے چونکہ دینے والے دعوے کرتے ہوئے کہا کہ کیانسر کے مریض گائے کے باڑوں کی صفائی کرتے ہوئے اور وہاں لیٹ کر اپنے مرز کا علاج کر سکتے ہیں گائیوں کو تھپ تھپانے اور ان کی خدمت کرنے سے بلیٹ پیشر بی پی کی دوائیوں کو دس دن کے اندر آدھا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی شادی کی سالگیرہ اور بچوں کی سالگیرہ گائے کے باڑوں میں بنائے یوگی کابینہ کے جونئر وزیر سنجے سنگھ نے اپنے حلقے پہلی بھیت میں اتوار کے روز ایک گاؤں میں ایک گائے کے شلٹر کا افتتا کرتے ہوئے عوام سے خطاب میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بلیٹ پیشر بی پی کا مریض ہو تو اسے چاہیے کہ ہر روز صبح اور شام گائے کے پیٹ پر تھپ تھپانے اور اس کی خدمت کرے اگر یہ شخص بلیٹ پیشر کے علاج کے لیے بیس امجی کا ڈوز لے رہا ہو تو دس دن کے اندر اس کا ڈوز گھٹ کر دس امجی ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر کیانسر کا پیشنٹ گائے کے شلٹر کو صاف کرنا شروع کرے اور وہاں لیٹا رہا تو کیانسر کا علاج ممکن ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ گائے کے گوبر کی ابلیاں جلائیں تو مچھروں سے راحت ملتی ہے لہٰذا گائے سے پیدا ہونے والی ہر چیز کسی نہ کسی طرح فائدے مند ہے بعد ازا انہوں نے نام نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنی شادی کی سالگیرہ ہو اور بچوں کی سالگیرہ گائے شلٹر میں منائیں بیورو ریپورٹ اہچین نیوز آپ لوگوں کو شاید پتا ہے نہیں پتا ہے رام لیلہ کے لیے بھی شاید دو کروڑ کا اسٹیمٹ گیا تیس کا دو سے دھائی کروڑ روپے کا رام لیلہ کے لیے بھی بجٹ سکر دو گیا اہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں